زمانہ جب جبی بارود کی بوچھار بنتا ہے ہمارا حوصلہ فولات کی دیوار برتا ہے تمہارا ظلم کافی ہے تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو جو لوحوں صرف سہتا ہے وہی کلبار بنتا ہے بھائی زائد بھائی مجمع میں سے کسی کو پہچانے جو کھڑاوکا نعرہ لگا سکتا ہے بھائی مجمع میں سے کھڑاوکا نعرہ لگا ہے بھائی کوئی بھی کھڑا اللہ عزیز بھر اللہ عزیز بھر اللہ عزیز بھر اللہ عزیز بھر اللہ انعوازوں کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ حضرت اقرامی قبلہ عزیز کی میں اپنے پرگرام کو اپنی پیریز تکو آگے بڑھنا ہوں اس سے پہلے میرے پاس ایک اعلان ہے جو میں کر لینا چاہتا ہوں تین نومبر کو اسی جہانہ گنجر کی سرزمین پر ایک آل انڈیا ناکیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں ہندوستان کے مشہور امروز آلی جنار مجاہد حسنین حبیبی صاحب اور شائر اسلام جناب دریجنر آبادی شاہب اشفاق بہراجی مزمی الحیات جناب زوہی جانہ گنجی حضرت اقرامی ہمارے ڈائیز سے ممانے خصوصی اور ممانے اعزازی کے طور پر موجود ہیں میں ان کا نام لینا ضرور چاہوں گا ان کا نام لینے سے جو ہمارے اسٹیج کی رونک پڑے ہوئی ان کا نام لینے سے پوری محفل میں رونک آ جائے گی جناب یونوس ساری صاحب جو شروع سے میں دیکھنا ہوں کہ جب بھی میں کسی پرگرام میں آتا ہوں تو ماشاء اللہ یکنا وقت دیتے ہیں ڈائیز سے طریقے سے جناب سکھنڈر چودھو میں ان کے حوالے سے چار مصرف پڑھتا ہوں یہ ہمارے برادرانے وطن ہیں کہ ہمارے برادرانے وطن ہیں کہ ہمارے برادرانے وطن ہیں خدا کا سب دیکھتا یہاں کہ قومی یک جہتی کو ابھی پاروک آئی گنگا چاہتی تحزیب کی بات کر رہے تھے میں وہی سوچ رہا کہ ہمارے برادرانے وطن ہیں اگر یہ ساتھ ان دو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا آئیے حضیات گرامی ہم میں خیرا فات کی سرزمین پر چلنا چاہتا ہوں وہاں سے ایک نیا لہجا ایک نیا انداز احسان خیر آبادی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف ہی لائے اور صورت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس جلسے کی بہت ہی خوفر نظامت کر رہے تاریخ امر صاحب اور نائف موجود سرفراز احمد سیڑ صاحب ماشٹر قوند بسر صاحب حافظ ناصر صاحب میری یہ حاضری میرے دوز زاہی جانا گنجی کی انہوں نے کہا کہ یہ سنبھائی میرے ماں پرگرام میں آؤ اور میری حاضری ان کی محبت ہے اور بہت سے میرے دوز خیر آباد سے آئے ہوئے ہیں ساگر صاحب ان تمام حضرات کی دعا لیتے ہوئے میں ناتِ پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا بیداری بیداری تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں تو ہم کو بھی اچھا لائے گا آپ کو بھی اچھا لائے گا ملازم فرمائیں اتا کریں نوادش کہ نام اللہ کا لیتے ہیں نکل جاتے ہیں بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نام اللہ کا لیتے ہیں نکل جاتے ہیں نام اللہ کا لیتے ہیں نکل جاتے ہیں نام اللہ نام اللہ لیتے ہی کل جاتے ہیں ہم کہاں آتش نمدود سے جل جاتے ہیں سچ ہے بھائی سنتا بات بسمان اللہ ایک اچھا باتا ہے ایک اچھا شیر جواب نہیں بھائی سنتا بات تھوڑا سا آنے جانے کا محل بنائے یہ جو آپ چندان دے گے یہ مجد کے لئے دیں گے بتاو رکھاس مرضا فرمائے اتا کریں بھائی سنتا بھائی سنتا بھائی سنتا بھی مجد کا تھوڑا سا پھائیدہ بھی ہو جائے گا نام اللہ کا دیتے ہیں نکل جاتے ہیں ہم تہاں آتش نمدود سے جل جاتے ہیں کہ ان کو جنت کے نظار سلام کرتے ہیں ان کو جنت کے نظار سلام کرتے ہیں ان کو جنت کے نظار سلام کرتے ہیں خدمت دین میں جو گھر سے نکل جاتے ہیں دین میں اتر گانے والا شعر جواب نہیں ہے سترہ علیہ السلام والے بھی اگر خیال کریں ہر شاعر کا انشاءاللہ یہ مجمع بھی ضرور آئے گا علیہ السلام سے بھی توجہ چاہتا ہوں ان کو اصحاب کے اوصاف گنائے کیسے ان کو اصحاب کے اوصاف گنائے کیسے ان کو اصحاب کے اوصاف گنائے کیسے وہ تو بس نام صحابہ سے ہی چل جاتے ہیں وہ تو بس نام صحابہ سے ہی چل جاتے ہیں اور ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں بہت سے میرے دوست خیرہ بات آئے ہوئے ہیں ان کو بھی اس شیر پر جوڑتا ہوں کہ رحمتوں کی وعدی میں نور کا پسی رہا ہے رحمتوں کی وعدی میں رحمتوں کی وعدی میں نور کا پسی رہا ہے رحمتوں کی وعدی میں نور کا پسی رہا ہے دوستیوں کی جھرم اٹھ میں برگتوں کا دیرہ ہے سب سے برگتوں کا دیرہ ہے سب سے برگتوں کا دیرہ ہے جانو مالو عزت بھی در پہ تیر قربہ ہے جانو مالو عزت بھی جانو مالو عزت بھی در پہ تیر قربہ ہے اپنے پاس جو کچھ ہے اے خدا یہ تیرا ہے اپنے پاس جو کچھ ہے اے خدا یہ تیرا ہے مالو عزت بھی اور اکنات پاک کا اکمتہ چند شیئر پڑتا ہوں مالو عزت فرمائے مالو عزت بھی ہم کھانے کعبہ رکھتے ہیں پلکوں پہ سجا کر جب اپنی ہم کھانے کعبہ رکھتے ہیں پلکوں پہ سجا کر جب اپنی ہم کھانے کعبہ رکھتے ہیں تو دل کی مقدس دنیا میں سرکاری کا روزہ رکھتے ہیں تو دل کی مقدس دنیا میں سرکاری کا روزہ رکھتے ہیں پیارا شیئر منظم فرمائے حلمت سے ہمارا کیا رشتہ ظلمت سے ہمیں کیا لینا ہے ظلمت سے ہمارا کیا رشتہ ظلمت سے ہمیں کیا لینا ہے ظلمت سے ہمارا کیا رشتہ ظلمت سے ہمیں کیا لینا ہے ہم عشق نبی کے سورج کا جب جو دل میں اجالا رکھتے ہیں جب جو دل میں اجالا رکھتے ہیں جب جو دل میں اجالا رکھتے ہیں جو بھی دیں گے جو بھی دیں گے اللہ کے گھر کے لیے دیں گے ملازم فرمائے ہم عشق نبی کے سورج کا جب دل میں اجالا رکھتے ہیں بہت ہی پیارا شیئر 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 فاضح کرام بیٹھے ہیں کی قرآن بھی کی قرآن بھی اسی میں رکھتے ہیں ایمان بھی اسی میں رہتا ہے کی قرآن بھی اسی میں رکھتے ہیں ایمان بھی اسی میں رہتا ہے قرآن بھی اسی میں رکھتے ہیں خرآن بھی اسی میں رکھتے ہیں ایمان بھی اسی میں رہتا ہے چھوٹا سا ہمارا دل ہے مغگ ہم اس میں مدینہ رکھتے ہیں سبحان اللہ چھوٹا سا ہمارا دل ہے مگگگ ہم اسے میں مدینہ رکھتے ہیں چھوٹا سا ہمارا دل ہے مگگگ ہم اسے میں مدینہ رکھتے ہیں اختری شیئر پڑھ 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 اپنی جگہ رہتا ہوں ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا مقام ایک ٹوٹی چٹائی کچھ برتنے ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا مکا ایک ٹوٹی چٹائی کچھ برتنے ایک ٹوٹا ہوا ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا مکا ایک ٹوٹی چٹائی کچھ برتنے سلطان دو عالم اپنے لئے ذرا دیکھ لو کیا کیا رکھتے ہیں سلطان دوالن اپنے لیے ذرا دیکھ لوگ کیا رکھتے ہیں سلطان دوالن اپنے لیے ذرا دیکھ لوگ کیا رکھتے ہیں حضراتِ گرامی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی قلی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباب ناتے نبی تھی ابھی ابھی یہ تھے جنابِ احسان محر آبادی صاحب جو اپنا کلام پر کر رخصت ہوئے حضراتِ گرامی آئیے مبارک پر کی سرزمین بچننا چاہتے ہیں فضائے شہرِ مؤتر کی بات کرنی ہے فضائے شہرِ مؤتر کی بات کرنی ہے نبی کے روزہِ اتھر کی بات کرنی ہے اے سننے والوں اے سننے والوں اے جہانا گنجو والوں وضو کر کے بات پیٹھو مجھے خدا کے پیمبر کی بات کرنی ہے مجھے خدا کے پیمبر کی بات کرنی ہے میں اس کے لئے میں بیچ میں ملشٹر پر فضائے شہرِ مؤتر کی بات کرنی ہے نبی کے روزہِ اتھر کی بات کرنی ہے اے سننے والوں اے جہانا گنجو والوں مجھے خدا کے پیمبر کی بات کرنی ہے ملک بھی آئیں گے ملک بھی آئیں گے بے شک میرے سواد کو دو جہان کے سرور کی بات کرنی ہے اس کے لیے میں آواز دنا چاہتا ہوں جناب ساکت کی مبارک پوری سے کی بائیں